ناظرین گرامی اس ویڈیو کو ذرا گول سے دیکھئے فرق بتائیے کہ فرق کیا ہے ایک طرف مرتی ہے جسے ندی میں دہایا جا رہا ہے اور ایک طرف تازیہ ہے جسے محرم منانے کے بعد مسلم حضرات ندی میں اسے دہا رہے ہیں اب ذرا فرق بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے جب میں مسلمانوں کی یہ حالت دیکھتا ہوں تو یہ شیر یاد آتا ہے کرے گھر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھائرہ بیٹا خدا کا تو کافر جھوکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر مگر مومن پہ کوشادہ ہیں راہیں ایک ایک جملہ سنیے گا بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے مگر مومن پہ کوشادہ ہیں راہیں پرشتش کریں شوق سے جن کی چاہیں نبی کو چاہیں خدا بنا ڈالیں اماموں کا ردبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس کے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے یہ بلکل ہمیں ہمارے اوپر مسلمانوں کو پر فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ غیر مسلم اگر پود کی پوجا کر رہا ہے تو غلط وہ مرتی دہا رہا ہے تو غلط لیکن وہیں ہم اگر تازیہ بنا کر دہا رہے ہیں تو یہ سہی بہت اچھی بات ہے اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے ندی میں اسے دہا رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک موحید انسان تھے توحید پرست تھے ان کے اوپر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے گویا کے اور ان کے نام پہ یہ واحیات کام کی جا رہی ہے میرے دوستو حق پرستی سے بتائیے کہ کیا یہ اسلام ہے اگر نہیں ہے تو ان حضرات تک ضرور بھیجئے جو یہ تازیہ بناتے ہیں یہ تازیہ میں پیسے دیتے ہیں اور ان نے بتائیے کہ بھائی آپ غلط جا رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے اسلام صحیح ہے کہ یہ سب غلط ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سو دے تو اسے دوسرے تر شیئر کیجئے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ